موسیقی خوش آمدید ناظرین بزمیل معاگہی میں آپ کا خیر مقدم ہے مفتی آزم پاکستان چیرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج بھی سر پرستی فرما رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام رزاج اکرامی الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج بھی بزمیل معاگہی میں ہمارے ساتھ مفتی آزم پاکستان بھی موجود ہیں اور فقیو الاسر قبلہ مفتی ابو بکر صدیق الشازلی صاحب بھی تشریف فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے مزاج اکرام الحمدللہ اور ناظرین اکرام انشاءاللہ بریک کے بعد ہمیں جو ہے جوائن کر لیں گے لیکن بریک تک جب ہم جاتے ہیں تو بریک سے قبل آپ کو ہم دکھاتے ہیں پیکج تو وہ جو شہر میں نکل کر آج میں نے معلوم کیا اس کے لئے ایک ٹاپک کی ضرورت ہوتی ہے اور آج بھی ایک ٹاپک ہمارا حصہ ہے معاشرتی جو رویہ ہیں جو کور ایشیوز ہیں سوسائیٹی کے ان کو اس برس ہم ڈسکس کر رہے ہیں افطار ٹرانسویشن میں سوشل جو ایشیوز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں آج جو ہے رائٹس پہ بات ہو رہی ہے ڈیلی کسی نہ کسی حق پہ حقوق پہ والدین ہوں زوجین ہوں عورتیں ہوں بچے ہوں اس طرح کے جو ہے ہمارے ٹاپک سے آج ہمارا ٹاپک ہے انصاف کا حق انصاف کا حق آج کسے حاصل ہے اور کسے حاصل نہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے معاملات سب کے سامنے ہے کہ کون انصاف کو کس طرح خرید بھی لیتا ہے قابض ہو جاتا انصاف پر اور عام آدمی انصاف 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 چلاتا رہتا ہے اب اسلامی تعلیمات کیا ہیں اسلام نے کس طرح انصاف کی تربیت کی کہ انصاف کس کو کہاں کس مقام پہ کس طرح سے حاصل ہونا چاہیے انصاف ہر ایک کا حق ہے یہ اسلام نے بتایا لیکن آج شہر کے لوگ کیا بتا رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں چل کر کہ انصاف کے حق کے بارے میں ہمارے لوگوں کی کیا رہا ہے اسلام علیکم حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا کہ ریاست کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ ہرگز نہیں نائنصافی بغاوت کو جنم دیتی ہے ہم انصاف طلب تو ہیں مگر انصاف پسند نہیں پتھر کا جواب اینٹ سے دیتے ہیں کوئی ادناسی اگر ہمارے ساتھ گستاخی یا غلطی کر جائے تو اس کو نانی یاد دلا دیتے ہیں اور جب اپنی باری آتی ہے حضرت خود غلطی کر بیٹھیں تو اب وہ درگزر کی نصیحت اور فضیلتیں بیان کرنے لگ جاتے ہیں دوسروں پر تنقید تو ہم دل کھول کر کرتے ہیں مگر جب اپنی باری آئے تو دروازے اور کھڑکیاں بھی بن کر لیتے ہیں کیا یہی انصاف ہے کیا یہی انصاف پسندی ہے آئیں باہر نکل کر لوگوں سے پتہ کرتے ہیں انصاف جو ہے خریدا جاتا ہے پیسوں سے جس کے بعد پیسہ ہے وہ انصاف خرید سکتا ہے جس کے بعد پیسہ نہیں ہے وہ بچارہ پستہ رہتا ہے انصاف کائزرم کی نوٹر میں جب کائزرم دو تو انصاف ملے گا جیسا چاہے اسے ملے گا ہم لوگوں نے کلچر بنانی ہے ابنا کہ چلو یہ تو چھوٹی برائی ہے سب ہی تو کرتے ہیں یہی جو سب ہی جو کرتے ہیں ہم بھی کرتے تو کیا برائی ہے اس میں لیکن ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ برائی پھیلتی جاری ہے اور سب کی عادت بنتی جاری ہے تو پھر وہ نا انصافی لاتی ہے معاشرے میں انسانیت بھی جو ہے اس نے انصاف کا گلہ بھوٹ دیا آج کے معاشرے میں تو اس لیے ہم کسی بھی جو ہے وہ انسان سے خاص طور پر یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہمیں اس بندے سے انصاف ملے گا یا اس شخص سے انصاف ملے گا اگر میں یہ اپنے اوپر دیکھوں اس چیز کو کہ میں کتنا انصاف کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ اور اگر میں کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی انصاف ملے گا تو یہ پھر میں غلط سوچ رہا ہوں جب ہم انصاف ہی نہیں کرواتے ہیں کہیں کر جاتے ہیں کہیں نہیں کرواتے ہیں لوگ بھی سی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر یہ انشاءاللہ جب آپ انصاف کی بات کرتے ہو تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں آدمی صرف اپنی ذات کے لئے انصاف چاہتا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے لیکن جب میں اپنے رویوں میں دوسروں کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہوں اپنے کاموں میں اپنے عمل میں دوسرے کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہوں تو اس صورت میں میرا انصاف جو ہے میرا میں اپنے لیے کیسے انصاف مانگ سکتا ہوں جی 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 بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی آج جتنی بھی باتیں ہمیں سننے میں آئیں وہ حضبحال ہے اور معاشرہ یقینا وہی ترجمان زبان وہی ترجمان ہے نا دل کی جو دل دیکھتا ہے وہی زبان پر آتی ہے اور جو محسوس کرتا ہے وہی زبان سے جاری ہوتی ہے کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ یہ بھی اچھا ہے صرف سنتا ہے یہ بھی اچھا ہے صرف سنتا ہے بولتا دل تو قیامت ہوتی ایک وقفے کے بعد ناظرین نگرام آپ کی میری ملاقات ہوتی ہے انصاف کے حق پر اسلامی تعلیمات اور جو اسلامی نظریہ ہے اس حوالے سے جانیں گے مفتی آزم پاکستان قبل اللہ مفتی منیو رحمان صاحب سے کے بعد ہم اور آپ پھر ملتے ہیں خوشہ حمدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے بز میں علم آگہی میں میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل آپ کا بہت زیادہ پسندیدہ سیگمنٹ ہے یہ علم آگہی کا کیونکہ اس میں بہت کچھ آپ کو سکھنے کو ملتا ہے آپ دلچسپی بھی لیتے ہیں اور بڑے کانسنٹریشن کے ساتھ ہمارے ساتھ اس میں مطور سٹوڈنٹ موجود رہتے ہیں چلتے پھڑتے ہماری ماں بہنیں افتاری کی تیاریوں میں بھی لگی ہوتی ہیں اور ٹی وی کا والیم بھی بڑھائے ہوا ہوتا ہے آتے جاتے چلتے پھڑتے ان کی سماعتیں ہماری طرف ہوتی ہیں مطنگوش ہمیں سن رہی ہوتی ہیں اور یہ فیڈ بیک ہمیں ملا ہے الحمدللہ کیونکہ ان کو علم سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے رمضان کے بیچ قیمت لمحات میں مفتی آزم پاکستان میرے ساتھ تشریف فرمائے مفتی صاحب قبلہ انصاف کی ضرورت اور اہمیت نید اور امپورٹنس پر بات کی جائے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا السلام علی رسول اللہ صلاتا دائما ابدا وعلا آلہ الكرام وصحبہ العظام اجمعین سلمان گل صاحب اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کا ایک تکوینی نظام ہے جس کے مطابق اس کائنات کے تمام مظاہر شمس و قمر کواقب و نجوم ارض و سما وما فیہما چوکشن کے درمیان ہے وہ توعن و کرہن یعنی ویلنگلی اور انویلنگلی جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجالہ رہے ہیں بے شک اور کسی میں مجال نہیں ہے کہ سر مو انحراف کر سکے جی بلکل بے شک اللہ عز و جل فرمادہ کہ شمس و القمر بحسبان سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے ایک لگے بند نظام کے مطابق چل رہی ہیں اللہ لَسْ شَمْسُ يَنْ بَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَلْ لَيْلُ سَابِقُ الْنَهَارِ نہ سورج چلتے چلتے چاند کو پا سکتا ہے یا ٹکرا سکتا ہے اور نہ گردش لیلو نہار کا نظام اُلٹ سکتا ہے جی ہر چیز اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے یہاں تک کہ فرمایا کہ کُلُّن قَدْ عِلِمَ صَلَاتَهُ وَتَصْبِحَ کائنات کا ہر مظہر ذرے سے لے کر آفتاب تک قطرے سے لے کر سمندر تک ہر ایک کو اپنی بندگی بھی معلوم ہے اپنی تسبیح بھی معلوم ہے یہاں تک کہ وَطْوَئِ رُسَافَات جب پرندے پرے باندے ہوئے اُڑ رہے ہوتے ہیں تو تب بھی وہ اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے مقابل ایک اللہ تعالیٰ کا تشریح نظام ہے کہ اللہ نے انسان کو اور جنات کو عقل عطا کی پھر خیر و شرم تمیز کی عطا کی پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام اور کتبِ اس الہی کے ذریعے ہدایت کا احتمام کیا اور پھر انہیں ایک محدود دائرے میں اختیار دیا کہ آپ اپنی مرضی سے یہ خیر ہے یہ شر ہے اس میں سے جس کو چاہو اختیار کرو لیکن اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا یہ پوری کائنات توازن کے ساتھ قائم ہے اعتدال کے ساتھ قائم ہے عدل پر قائم ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کا جو اجتماعی نظم ہے وہ فرد اور فرد کے درمیان ہو یا فرد اور ریاست کے درمیان ہو وہ بھی عدل اور توازن کے ساتھ قائم ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے اہل ایمان تم عدل کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ شہداء اللہ اللہ کے لئے گواہی دو خواہ اس گواہی کی ذت تمہاری ذات پر پڑے تمہارے ماں باپ پر پڑے تمہارے رشتداروں پر پڑے اگر صاحب معاملہ غنی ہے یا فقیر ہے تمہیں کسی کی غناء کی بنیاد پر ریایت نہیں کرنی کسی کے فقر کی بنیاد پر ریایت نہیں کرنی میزان عدل کو استوار رکھنا ہے اللہ ان کے پر ترہم کا زیادہ حقدار ہے فرمائے کہ اگر تم حیر پھیر کروگے یا حق سے اعراض کروگے تو پھر اللہ کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا فرمائے کہ اس آیت میں ترتیب کو بدلا کہ اے لوگوں اللہ کے لئے مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ اور عدل پر مبنی گواہی دو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمِنْ عَلَى اللَّهَ تَعْدِلُو نے پیش کی ایک موقع پر ایک خاندان تھا کہ قطادہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بنو عبیرق ایک زیلی قبیلہ تھا اس شخص کا اس خاندان کے خص بشر تھا یا تومہ بنو عبیرق تھا تومہ بنو عبیرق اس نے دونوں نام آئے ہیں روایات میں تو اس نے ایک شخص کے گھر سے چوری کی اور آٹے کی بوری اور کچھ اسلحہ جب صبح صاحب خانہ آیا اور اس نے پوچھا کہ تم نے چوری کی واقعہ تو بڑا طویل ہے میں اختصار کرتا ہوں کہ اس نے ایک یہودی کا نام لیا کیونکہ اس کے جو آٹا بوری سے گر رہا تھا نشانات وہاں تک پہنچ رہے تھے یہ ایک سادش تھی جب اس کو پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ فلان شخص تومہ جو ہے یہ میرے پاس لاکر رکھ گیا ہے اور اس کے شواہد پیش کیے اب جو انصار کے خاندان کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس کو نہ پکڑیں اس یہودی کو پکڑ لیں ہماری ناک کٹ جائے گی بیزتی ہو جائے گی تو اللہ عزو جللہ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی حق پر مبنی کتاب نازل کی لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ تاکہ جو علم اللہ نے آپ پر آشکار کیا ہے اس کی روشنی میں آپ آدلانہ فیصلہ کریں وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَسِيمًا اور جو خائن ہیں چاہے وہ اپنے ہی کیوں نہ ہوں ان کی طرف سے جھگڑنے والے یا ان کو ڈیفینڈ کرنے والے آپ نہ بنیں حق پر مبنی فیصلہ کریں تو اسلام نے یہ شعار وضع کیا کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اللہ کا حکم ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَلِحْسَانِ کہ بے شک اللہ عدل و انصاف کا حکم فرماتا ہے عدل کے معنی ہے کہ دوسرے کو اس کا حق پورا دینا اپنا حق پورا لینا احسان کے معنی ہے دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور خود حق سے کم لینا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے سبحان اللہ مفتی عبو بگر صدیق صاحب قبلہ یہ بتائیے مجھے کہ جو ظلم ہے اس کے ڈیفنیٹلی بہت سے نقصانات ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں لیکن ظلم کی نقصانات ہمیں اسلامی تعلیمات اور معاشرے پر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کیا نظر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی اللہ وسلم دائمان آبدا على حبیبی کا خیر القلق کل لہمی مجھ سے قبل مفتی عظم پاکستان دامازل اللہ علی نے بہت سیر حاصل گفتگو کی انصاف کے حوالے سے اور ہمیں اس کے بارے ہیں نظریہ اسلام کا بیان کیا کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے اس کے برعکس زد ہے اس کے ظلم اور ظلم کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ ودو الشائی فی غیر محل ہی وہی مفتی صاحب کی گفتگوہ خلاصہ ہے کہ کسی چیز کو اس کا جو مقام نہیں ہے وہ مقام دے دینا یہ ظلم ہے غیر محل میں اس کو رکھنا ظلم ہے اور اسلام سراسر ظلم کے خلاف ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو کسی کے ساتھ بھی ہو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے الفاظ دھی کتنے پیارے ہیں اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم زبا بھی کسی کو کرو تو اچھے طریقے سے کرو یعنی اس کے اندر ظلم و زیادتی والی اسی باتیں نہ ہو اس لئے ہمارے ہاں پر یعنی قربانی کا جانور بھی اگر زبا کیا جاتا تو کہا ہے اس کے سامنے چھوڑیا تیز نہ کرو اب اسلام کا نظر یہ آپ دیکھ لیں کہ ظلم کے کتنے خلاف ہیں جانور کی بھی محافظ ہے جانور کا اب جہاں تک ظلم کے مردود ہونے کا تعلق ہے تو قرآن و حدیث کی اتنی آیت ہیں اتنے احادیث موجود ہیں جیسے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ظلم جو ہے یہ اندھیریاں ہو گئے اب یہ اندھیریاں ہونے سے کیا مراد ہے کہ مومن جو ہوں گے ان کے ساتھ تو ان کا ایمان کا نور چل رہا ہوگا جو ان کو راستہ دکھا رہا ہوگا پر اوزہ قیامت لیکن ظالمین کے ساتھ ان کا ظلم جو ہے اندھیرہ بنا ہوا ہوگا جو ان کو راستے میں بھی چلنے نہیں دے گا یا یہ کہ ان پر شدید قسم کا عذاب ہوگا پھر ظلم وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو حلاق کر دیتا ہے سورہ یونس میں آیت نمبر نو میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرَى مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا کہ ہم نے بستیوں کو حلاق کر ڈالا تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا تو ظلم کا ضرر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلاق کر دیتا نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل عضی اللہ تعالیٰ کو جب بھیجا تھا شام کی جانب تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ کہ تم مظلوم کی بدعا سے ڈرنا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا پردہ نہیں ہوتا جناب تو جو ظلم کرتا ہے وہ مظلوم کی بدعا میں بدعا کا گرفتار ہو جاتا ہے پھر ظلم کے بارے میں قرآن مجید فرقائن حمید میں بیان آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبت سے محروم ہو جاتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الظَّالِمِينَ سے محبت نہیں فرماتا تو جو ظالم ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور ظلم کسی کے مار پٹائے کا نام نہیں ہے ظلم لوگوں کے حقوق کو کھا جانے کا بھی نام ہے کسی کا مال چوری کر لینے کا مال چوری کر لینے کا نام ہے جیسے آج ہمارے یہاں پہ سیاست کے نام پہ جو ہوتا ہے وہ سر ظلم ہے وہ کوئی انصاف پسند آدمی کوئی ظلم کی ڈیفینیشن سے باہر نکال ہی نہیں سکتا نکال ہی نہیں سکتا نا کیونکہ ڈیفینیشن وہی ہے اور جیسے کہ ودو الشیفی غیر محل ہی کہ کسی چیز کو غیر محل میں رکھنا تو آج ایک ظلم کی ایک عام مثال ہے کہ اگر میں عودے دار ہوں اپنے بیٹے کو عودے پہ آگے بڑھاؤں گا اگر میں پیر صاحب ہوں تو میرا غدنیشن میرا بیٹا ہے بنے گا لیکن میرے مریدوں میں مجھ سے زیادہ اہل آدمی بھی ہوگا بیٹے سے زیادہ اہل ہے موجود بیٹے سے زیادہ اہل ہے لیکن بیٹا بنے گا ظلم کے ایک عام سے مثال ہے جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح فرما رہا ہے ظالمین پہ اللہ کی لعنت ہے حدیث شریف میں آتا ہے بلکہ قرآن کے آیت ہے خبردار ظالمین پہ اللہ کی لعنت ہے تو یہ جتنے لوگ بھی ظلم کر رہے ہیں چھوٹا کر رہے ہیں چاہے بڑا کر رہے ہیں یہ سب کے سب اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں اگر جگہ ظاہر میں بڑے نیک نظر آتے ہیں اور بڑے صاف سترے کپڑے پہنے وہ ہوتے ہیں انہوں نے لیکن جب قرآن ایک بات کی وضاعت کر رہا ہے اللہ کے حبیب بتا رہے ہیں ایک بات کو تو یہ یہ ظالم جو ہے اللہ کی لعنت میں گرفتا رہے ہیں پھر ظالم کے بارے میں خود قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات جن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے دنیا میں بھی رسوہ ہیں وہ آخرت میں بھی رسوہ کیے جائیں گے زلید ہوں گے وہ دنیا میں بھی رسوہ ہیں ان کا مقابل یہ نہ بھولیں کیونکہ شیط صادی رحمت اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں آ گیا فرمایا میں زندگی بھر دو لوگوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہا ایک وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچا ہو اور ایک وہ جس نے صدقہ دیا اس کا مال کم ہو گیا ہو سبان اللہ کیا خوبصورت ہے تو یہ پھر بروز قیامت ہر انسان کو جو بھی امام والا ہے اس کو دوست ہوگا اللہ تعالیٰ بھی اس کا دوست ہے اور مسلم مومنوں بھی اس کا دوست ہے لیکن ظالمین کا کوئی دوست نہیں ہوگا ظالمین کا کوئی دوست نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کا نظر الرحمت میں نہیں فرمائے گا یعنی بھاگتے پھریں گے کوئی ان کا پوچھنے اللہ پرسانے اللہ آج تو دنیا ہم بڑے بڑے جتھے بنایا ہوں بڑے بڑے جماعتیں ہیں بڑے بڑے جاگردار ہوں بڑے بڑے تنظیمیں ہیں یہاں سے کوئی ان کے خلاف بولتا تو پورے مرور پر اس کے لئے کہتا ہے آوازش کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ کے یہاں پر توبہ توبہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشاد فرمایا میں عمر بھر دو لوگوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہا ایک وہ جس نے صدقہ دیا ہو اللہ کے نام پہ خرج کیا ہو اور اس کا مال کم ہو گیا ہو اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی گرفت سے یا پکڑ سے بچ گیا ہو ناظرین اگرام ایک وقفے کے بعد انصاف کا حق آج ہمارا موضوع ہے اور مفتی قبلہ سویل رضا مجدی صاحب آپ کی ہمارے حردیل عزیز انہوں نے بھی جوئن کر لیا تشریف لیا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی وقفے میں ایک سیگمنٹ ہے اللہ مشجاؤ دن شیخ صاحب آج کیا تربیت کیا نصیت فرما رہا ہے آپ دیکھئے ازان ایسر کا وقفہ بھی ہے اور ہم نماز ایسر یہیں ادا کرتے ہیں اور نماز ایسر کی ادائیگی کے بعد پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات مفتی آزم پاکستان کے ساتھ موسیقی